ایکشن ہوا ہے اس کے اندر جو ہوا ستر کروڑ کس نے دیئے کس نے لیئے یہ سب پاکستان جانتا ہے اور یہ بندسیبی ہے کہ ملک عوضیل عظم پہلے ٹکٹ دیتا ہے ستر کروڑ روپیہ لے کر پھر اپنی پارٹی کے دباؤ میں آ کر ٹکٹ واپس کر دیتا ہے اپنے گیارہ ایم پی اسی شخص کو دی دیتا ہے اس کو آزاد منتخب کرواتا ہے اور پھر اس کو اپنے دفتر میں بلا کر اس کے گلے میں اپنی جماعت کا پٹہ ڈال دیتا ہے یہ ستر کروڑ روپیہ کا پٹہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے موہ پر ایک تھپڑ ہے ہم نے بارہا کہا کہ ہم ڈی جی آئیس پی آئیس کی بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں لیکن آج میں مجبور ہوئے کہ یہ پریس کانفرنس کریں کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے الیکشن میں اس کی بہت اشارتیں ہمارے پاس آئی ہیں ہمارے بمران نے بتایا ہے کہ ہمیں ٹیلی فون آئی ہیں یہ باتیں کسی طرح بھی نہ ملک کے لیے خوش آئیند ہیں نہ اداروں کے لیے خوش آئیند ہیں یہ بدنصیبی ہوگی کہ کل جس سینٹ کے اندر اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے اور واضح اکثریت ہے جو الیکشن کمیشن کے اپنے اداد و شمار ہیں جو پارٹی افیلیشن الیکشن کمیشن نے جاری کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک اکثریت اپوزیشن کی ہے لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جب سینٹرز کو ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ ایوان میں نہ آئیں یا اپنا ووٹ بدل دیں یا فلانے کو ووٹ دیں اور فلانے کو نہ دیں تو پھر ایک مایوسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے جب اس کے شوائد سامنے آتے ہیں تو پھر ملک کے جمہوری مستقبل کے بارے میں بہت ابحام پیدا ہوتا ہے کیا ہم یہ بھی نئی تسلیم کر سکتے کہ ملک میں جمہوری عمل کے ذریعے سینٹرز کا چیئرمن بن جائے سینٹرز اپر ہاؤز ہے اس کا ایک مقام ہے سوبوں کی نمائنگی کرتا ہے اور جب ملک کے صدر ملک بھی نہیں ہوتے تو چیئرمن سینٹ جو ہوتا ہے وہ صدر کے فرائض انجام دیتا ہے تو ہم نے دوزہ اٹھارہ میں اس عودے کو بھی مترازہ کر دیا اور آج پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن کو بھی مترازہ کیا جائے یہ بہت بدنصیبی ہے اس ملک کی اس جبوری عمل کی کہ آج اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں ہمیں ڈی جی آئیس پی آر کے بیان کے بعد امید تھی کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اب نہیں ہوگا جو دوزہ اٹھارہ میں ہوا وہ ریپیٹ نہیں ہوگا لیکن آج پھر یہ شابتیں ہمارے پاس ہیں ایک نہیں ہیں بہت سی ہیں ہم کسی ادارے پر الزام نہیں لگانا چاہتے کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتے کسی کی تظلیل مقصود نہیں ہے کسی کو نیچہ دکھانا مقصود نہیں ہے لیکن پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ جو لوگ عوام میں بیٹھے ہم ان کے نمائندے ہوں وہ ایک چوری شدہ الیکشن سے نہ آئیں وہ ایک دھونس اور دھانزی اور لارس کے الیکشن سے نہ آئیں ورنہ یہ عوام نہیں چلتے آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں قوم اسیمبلی نہیں چلتی سینٹ نہیں چلتی کیا ہم نے اسی تسلسل کے برقرار رکھنا ہے میرے ساتھ حافظ الدکریم صاحب بیٹھیں جو دوہزار اٹھارہ میں سینٹر ملتخب ہوئے تھے ان کے خلاف پہلے نیپ کی کاروائیے کرنے کی کوشش کی گئی ان کو پیغامات دیئے گئے ان کو درانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ان کے خلاف مقدمے بنانے کی کوشش کی گئی اس دفعہ یہ مول سے باہر کاروبار کرتے ہیں بہت عرصے سے کرتے ہیں اس دفعہ بھی اب پنجاب کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شروع ہو گئی ہے تو کیا ان نیپ کو اس انٹی کرپشن کو کوئی حکومت کا آدمی نہیں ملتا پنجاب کی انٹی کرپشن کا کیا تعلق ہے ایک سینٹر سے آج صرف ان کا نہیں بہت سے سینٹرز کو نیب کے پیغامات آئی ہیں نیب کے نوٹس آئی ہیں نیب سے فون آئی ہیں اور انٹی کرپشن اسٹیبلشن سے فون آئی ہیں یہ بندسی بھی ہے کہ آج حکومتی اداروں کو سینٹ کے چیئرمنٹ کے الیکشن میں مداخلت کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے تو میں حفظ عبدالقریم صاحب سے خود گزارش کروں گا کہ وہ خود آپ کے سامنے رکھیں کہ ان کو کیا بیغامات آئے اور کیسے آئے اور کس سے آئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو جس طرح محترم اباسی صاحب نے فرمایا کہ مجھے دو ذمہ داران کی کالے آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو سرکاری امیدوار ہے اس کو سپورٹ کریں اور گلانی صاحب کو سپورٹ نہ کریں میرے پاس سارا ریکارڈ بھی موجود ہے مجھے چھ مارچ کو جو میں ویٹس اپ کال تھی اٹینڈ نہیں کر سکا پھر سات کو آئی چھ مارچ کو چار بج کے پانچ منٹ پہ آئی سات مارچ کو آئی دو بج کے اٹھاون منٹ پہ اور نو کو آئی چھ بج بارہ بج کے چھ منٹ پہ تو آخری جب کال آئی تو میری بات ہوئی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ مربانی کر کے ہمارے امیدوار کو سپورٹ کریں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں ملک کا حال آپ کے سامنے نہیں ہے کتنا ہمارے ملک کا نقصان ہو چکا ہے غریب پس گیا ہے مہنگائی کتنا زیادہ ہو گئی ہے اور ملک اقتصادی طور پہ خارجی طور پہ ہر حوالے سے تباہ ہو گیا ہے تو ہم کس طرح اس کی آپ کہتے ہیں ہم سپورٹ کریں آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں میں نے انہیں کہا کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں بلکہ آج میں میڈیا کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کو بھی مقتایا دو ساتھ ایف ای اے اور انٹی کرپشن کے ابھی پرچے شروع ہوئے جب سے یہ اس کا سینٹ کا شیڈول کا اعلان ہوا ایک ایسی پرانی ایف ای آر دو ہزار سولہ کی جس میں میرا نام نہیں تھا ابھی اس میں میرا نام ڈال دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ پریشرائز کریں لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی رضا چاہتے ہیں اسلام کی سرگلندی چاہتے ہیں پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور میرے خیال میں میں ایمانداری سے کہتا ہوں جتنا میاں نواز شریف صاحب نے اور اس کی پارٹی نے پاکستان کی خدمت کی جتنا اس کو مضبوط کیا کسی اور نے نہیں کیا ان لوگوں نے آکر پاکستان کو تباہ کر دیا تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جتنا پرچے بنانے ہیں بنا لیں آپ نے جتنا پریشر ڈالنا ہے ڈال لیں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان اور اسلام کی سرگلندی کے لیے ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف کا مسلم لیگ نوم کا ساتھ دیں جی میں پھر گزارش کروں گا کہ یہاں نام بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن نام لینا مقصود نہیں ہے ہم کسی شخص کی بات نہیں کرتے ہم اس سوچ کی بات کرتے ہیں جو آج پاکستان میں استعمال کی جا رہی ہے اس الیکشن کو دانلی کرنے کے لیے ہم تو بات کر رہے ہیں ملک میں ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی وہ ادارے جن کا مقصد ملک کو سٹیبلیٹی دینا ہوتا ہے جن کا مقصد ملک کے آئین کی پاسداری کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود آئین توڑنا شروع کردیں وہ خود اپنا حلف توڑنا شروع کردیں تو پھر ملک کہاں پر جائے گا یہ سوال ہم پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں حافظ صاحب سے کسی نے یہ کہا نہیں انہوں نے خود کہا کہ میرا زمین مجھے یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات عوام کے سامنے رکھوں کہ ہمارے ملک میں آج ہو کیا رہا ہے کہ آئی سائی کے افسران ٹیلی فون کر رہے ہیں سینیٹرز کو میں پھر یہ کہوں گا نام بلکل لیے جا سکتے ہیں نام بھی ان کے پاس ہیں مقصد ملک کے مفاد کی بات کرنا ہے اس جمہوری عمل کی بات کرنا اس جمہوریت کی بات کرنا ہے جو آج پاکستان میں ہے ہم تو خوش ہوئے تھے جب ڈی جی ایس پی آر نے کہا جی میں ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے لیکن اس ایسے ٹیلی فون آئی ہے بہت سے انہیں شاید بتایا بھی نہ ہو یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اگر ہم جمہوری عمل کو نہیں چلنے دیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے ہماری مقصد آج کا یہ بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے ان کے سامنے رکھنا ہے جب تک ملک میں جمہوری عمل آئین کے مطابق نہیں ہوگا جب تک ہم اس قسم کے کام کرتے رہیں گے جو حافظ عبدالکریم صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں تو پھر پاکستان میں کی معیشت کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے یہ بدنصیبی ہے کہ آج بھی تیتر سال کے بعد بھی اس اکیسویں صدی میں بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا کہ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں آج سے پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے اب کوئی ملک اس عمل یہ کام نہیں کرتا ہم آج بھی وہ کام اپنائے ہیں اور ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ملک میں مہنگائی کی صورت میں ملکی معیشت کی تباہی کی صورت میں ملکی ساکھ کی کمی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں یہ مقصد تھا آج اس پریس کانفرنس کا اور ہمیں امید ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ کل کا چیئرمن سینٹ کا الیکشن آئین کے مطابق اور جو سینٹرز ہیں ان کی رضا کے مطابق کل کا الیکشن ہوگا ہم آپ بھی امید رکھتے ہیں لیکن خرابی نظر آئے گی ہم اس کی نشاندہ ہی کریں گے یہ ساری بات تھی کوئی آپ کا سوال ہے بارے 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 کرلیں بارے 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 کرلیں جی آپ پہلے بھی جیفتہ دیجئے کہ مسلم مصلی رون کے اٹھارہ ووٹ ہے اٹھارہ سینٹرز ہیں کیا وہ تمہارے اٹھائیں اٹھارہ ووٹ ہے اٹھارہ ووٹ ہے اٹھارہ ووٹ ہے اٹھارہ ووٹ ہے آپ نے کہا تھا کہ خط لکھو گا کہ آپ نے ایک واضح کیا تھا وہ واضح کیا تھا وہ خط آپ نے لکھتی ہے خط آپ لکھے دیتے ہیں بھی دوں گا میں نے محابرتا کہا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو خط لکھو تو میں نے یہ آپ کے جو خط نہیں سمجھیں الیکٹرانک خط سمجھ لیں ابائی صاحب یہ بتائیے کہ ہر دفعہ ریگنگ کی بات ہوتی ہے الیکشن چوری کی بات ہوتی ہے اجنسیوں کے نام لیے جاتے ہیں لیکن ان بندوں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں جنہوں نے یہ ریگنگ کی آپ جو فون کرنے ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں عوام کو جو بائیس کروڑ عوام میں اس کو بتایا جائے کہ کون لوگ ہیں جو آپ لوگ فون کرتے ہیں کہ فلان کو نہیں فلان کو بھوٹ دیا جائے دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ نام لینا مقصود نہیں ہے فوجی افسر کی حد تک کرنا مقصود نہیں ہے کوئی فوجی افسر بھی اپنے اوپر عمل کرتا ہے ہم اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتے مضبعات میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم نے خرابی کی نشاندہ ہی کر دی ہے اچھا ابانسی صاحب ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت استعمال ہوتی ہے اس مرتبہ پی ٹی آئی ہے تو اس سے قبل جب آپ کے حکومت تھی تو پیپلز پارٹی استعمال ہوئی تھی تو اب یہ چلا نگر اسی طرح چلتا رہا تو بہتری کیسے آئے گی جب بہتری آئے گی جب حافظ عبدالکریم جیسے سینیٹر کھڑے ہو جائیں گے جب وہ بتائیں گے لوگوں کو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ایک سینیٹر ہے یا بہت سے ایسے سینیٹر ہیں جن کو ہی ٹیلی فون آئی ہے میں آپ سے یہ آپ کے بڑا اہم سوال ہے تبدیلی اس دن آئے گی جس دن پاکستان کی ریاست اماندار ہو جائے گی جب پاکستان کے ریاستی دارے بیمان ہوں گے وہ اپنے من پسند ایجنڈے کو نافذ کریں گے پاکستان کے اندر